موسیقی 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 ملے کو مائن کالتے ہیں یہ دیکھیں مہیا مائن آجو ملے کو ملے کو مائن کالتے ہیں ملے کو مائن کالتے ہیں ملے کو ملے کی. کو ملے کو ملے کو ملے کی. ملے کےawئے tôi đã bị 취ävt. سٹارٹ ہو چکی تھی تو ساتھ ساتھ میں تھوڑا تھا ساپ کو دکھاتے بھی جا رہی تھی کہ میں کیا کیا کر رہی ہوں پہلے میجرمنٹ میں نے کر کے لیے کی تھی اب یہاں پہ میں نے ریسیپی سٹارٹ کر دی ہوئی ہے اور کچھن میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ شورس میں بنا رہی ہوں ساتھ ساتھ میں دیکھیں جی کچھن کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے کیسے بکڑی ہوئی ہے اب یہ سب کچھ میں کےک جب بننے کے لیے رکھوں گی تو ان سب چیزوں کو سمیٹھوں گی اور ریسیپی کو پھر میں کرتی ہوں اپنی مکمل اچھا جی میری بیٹی کی برڈے اور ڈیکوریشن نہ ہو یہ تو ہو نہیں سکتا تو بس میں نے نا سیمپل ڈیکوریشن کا اوٹر پہ میں نے ان لائن ہی مگوایا تھا دراز سے اور بس سیمپل سا یہ آیا تھا تھیم جو تھا نا ڈیکوریشن کا کچھ یہ بلون تھے کچھ ان میں وہ سٹار وغیرہ کچھ ستارے وغیرہ اندر تھے اور ساتھ میں یہ ہیپی برڈے کا اس کے اندر سے بینا نکلا تھا وہ ساتھ میں یہ جو کٹن پیچھے لگا ر تھی وہ میری ساتھ میں ہیلپ کرواری تھی کہ چچی میں ایک ایڈمی جانے سے پہلے آپ کو سب کچھ ریڈی کر کے در دے جاتی ہی ڈیکوریشن کا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ماشالا سے میری کافی زیادہ ہیلپ ہو گئی تھی اس کی وجہ سے کیونکہ وہ ڈیکوریشن ریڈی کر کے چلی گئی تھی اپنی تیوشن نہ ایک ایڈمی تو اس میں یہ دیکھیں دو کلر کے بلون تھے ایک وائٹ تھے ایک ٹی پنگ تھے اور کچھ ہی او فائٹ سے تھے جن کے اندر نا کچھ س ہیڈا ہے کہ یہ اس سب سے کیونکہ ہیلپ کرواشنös ڈیکوریشن کرنیا اور میرے میرے چکرین چاٹ بھی رسید کر لیا ہے تو یہاں پہ کچھ ساتھ میں نا چیزیں کی لیا سے پہلے ٹھیکون چھکن کٹنگ کر رہی تھی چکن کٹنگ کر رہی تھی پہلی ہے ہاتھ میں نے کروی خریف کر کےڑے پہ بière ریڈی کر لیا ہے تو یہاں پہ سا ساتھ میں نا وہ پر پیزے کی لیے چکن کر رہی تھی چکن کی کٹنگ اور یہاں پہ میں نے کرویے چکن کی کروں گا ہے suisر تو میک بس فر فر میں نے باول میں ڈال کے نہ تو اس کو بھی فریزر میں رکھ دیا تھا کیونکہ یہ جتنی اچھی ٹھنڈی ہوگی اسی ہی مزیدار لگتی ہے تو بس اس کو بھی ریپ کر کے فریزر میں رکھ دیا تھا اور باہر ڈیکوریشن جو تھی وہ مکمل ہو چکی بھی تھی لائٹ نہیں تھی اس لی میں نے جب دین کا ٹائم تھا تب آپ کو اس کی فائنل لک نہیں دکھائی کیونکہ میں کچن میں بیزی تھی تو مجھے تھا اس کی فائنل لکی ویڈیو میں بناتی ہوں کرتلائیں بھی ٹوشن سے آگئی ہوئی ہے اس کو بھی ریڈی کر دیا اور یہ فائنل لک ہے اس کی بھی شاید سامنے سے بھی اس کی میں ویڈیو تھوڑا سی کیچ کر لیں کیونکہ میں نے کیمرہ بچوں کے آت باہر بھیجا ہوا تھا میں کچن میں کاری تھی کام کہ تھوڑا سی ویڈیو بنا دے تو ہیر یہ بچوں نے اس کی فل لکی اتنی سی تھوڑا سی ویڈیو بنایی تھی یہ دیکھیں جی اس کا فائنل لک یہاں پہ کورتلائیں ڈیو ہو گی تھی لیکن سا ساتھ نہ اس کو بڑی یادت ہے اس کے بالو پر کوئی پین لگا دیں ہی شوز پینایا ہے تو فوراں ڈاڈاڈا کے فوراں شوز پینو اپنے پاؤوں میں اور یہ کچھ لون بچوں نے پھلا کے نا نیچے زمین پہ بھی بکھیڑے ہوئے تھے بابی کی چھوٹی بیٹی کو بھی ساتھ میں نے نیچے بلا لیا یہ صبح سے میرے پاس نیچے تھی کہ چچی کیا کروانا ہے چھوٹ چھوٹے میرے ساتھ بڑے کام کی ہیلپ کروانا ہے کیونکہ یہ صبح صبح ٹیوشن پڑھ لیتی ہے نا تو میری بیٹی تو جاتی ہے چار بجے تو یہ میرے پاس سارا دین نیچے ہی تھی تو میں نے اسے کہا پھر بردے پہ بھی تم نے نیچے ہی رہنا ہے تو پھر یہ بردے پہ بھی آگے تھی ریڈی ہو کے نا تو بس یہاں پہ جی husband ماشاء اللہ سے آگے ہوئے تھے تو اللہ تعالی سب بیٹیوں کے نصیب اچھ ماشاء اللہ سے اور ماشاء اللہ بول دی جیے گا اللہ تعالی نظرے بچ سے بچائے جی اور بس یہ میں نے کچھ چھوٹ چھوٹی چی سی ہے مثل کہ تھوڑی تھوڑی کوانٹیٹی ہی میں نے چیزیں تھوڑی سی ریڈی کی تھی وہ میں ابھی آپ کو دکھاؤں گی کے کٹنگ کر لینا تو پھر موسیقی اور اس کی ریسیپی بھی شوٹ میں ہے یہ میں نے کیرمل بنائی ہوئے تھے پپکون ساتھ میں میں نے کیما مکڑونی بنائی ہوئی تھی ساتھ میں یہ کرین سیلڈ تھی اس کی میں نے ریسیپی نہیں دی اور ساتھ میں یہ چوکلٹ فج کےک تھا اس کی بھی ریسیپی شوٹس نہیں ہے تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ چوکلٹ فج کےک بہت ہی ٹیسٹی بناوا تھا امیزنگ اس کا ٹیسٹ تھا جو اس کا میں نے سپنچ بنایا ہے نا وہ بہت ہی کمال کا بناوا تھا تو آپ ایزی ٹیس ویسے ہی � کیونکہ میں بار بار اپنی ویڈیوز میں یہ بتاتی ہوں جو بیکنگ کے چیزیں ہوتی ہیں نا ان کی پرفیکٹ ریسیپی کے ساتھ ان کو ٹرائی کرنا چاہیے کیونکہ ہاس کر یہ جو کیک وغیرہ ہے نا یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ان کی پرفیکٹ ریسیپی کے ساتھ آپ اس کو ٹرائی نہیں نہ کریں گے تو اس کی ریسیپی ہو جاتی ہے حراب تو ہے جی یہاں پہ اب نا یہ بلون جو تھے سارے نیچے کٹھے پڑے ہوئے تھے یہ لوگ اکٹھے کر رہے تھے کہ کرتلا ان کے اوپر اس کی بارش کرتے ہیں بلونز کی موسیقی 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 سب چیزیں بہت مزی کے بنی ہوئی تھی لیکن جو میرے حزبنٹ ہیں نا جو میرے حزبنٹ ہیں نا وہ ان کو بہت پساندہا تو وہ بس سوسی کو انجواہی کرتے چاہ رہی تھے میں ساتھ ساتھ ان کو چھہ لی تھی کہ کوئی اور چیز بھی ساتھ میں ٹرائی کر لیں اچھا یہاں پہ پیزی کے آپ فائنل لوگ دیکھیں ماشاءاللہ سے الحمدللہ بہت ہی ٹیسٹی بناوا تھا بس میں نے آپ کو دکھانے کے لیے ویڈیو میں ایک بائٹ لے لی تھی اس کی ویسے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا کیونکہ میں نے اس سے پہلے نا فرائیڈ چیکن بنایا ہو تھا تو بس میں نے وہی کھا لیا ہو تھا کچھن میں اتنی گرمی تھی کیا جب میں بائیڈ نکلی گیا تو بس میرا دی جار تھا میں پانی پیتی جاؤں پانی پیتی جاؤں پانی پی لیا میں نے ڈرنک پی لینا تو بالکو بھی میں یہ چیزیں میں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا تو بچے تو ماشاءاللہ سے بچے ہیں انہوں نے پکڑ پکڑ کے وہ کھاتے ہیں کے کو کسی نے ٹچ نہیں کیا کیونکہ چوکلٹ کےک اتنا میرے گھر والے کوئی بھی پساند نہیں کرتے ہیں اور یہ سپیشل جو تھا چوکلٹ کےک کرتلیں کی فرمائش پہ بنایا تھا میری بیٹی کو چوکلٹ کےک بہت پساند ہے اچھا جی اس کے بعد بس یہ دیکھنی کنڈیشن کچھ اس طرح سے ہے تو بس اب گرمی بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی حالانکہ ہم نے باہر فین بھی لگایا ہوا تھا تو بس اب چیزیں وغیرہ سمیٹی ہوں اور یہ دیکھیں یہ اپنی چیزیں لے کے اندر چلی گئی ہوئی ہیں دونوں بچیاں اور ساتھ میں اپنا جو میل ہے نا اندر جا کے انجھوائی کر رہے ہیں تو بس میں نے علی کو دیا تھا کیمرہ جاؤں زیادہ تھوڑا سین کے بھی زیادہ کلپیک لے کے آو اور ماشاءاللہ سے دونوں ہی کہہ رہی تھی کہ بہت ہی مزے کی بنیویا ہے سب چیزیں اللہ تعالیٰ سب بچیوں کے نصیب اچھے کرے جی آمین سما آمین تو بس اس کے بعد نا پھر میں کچن میں چلی گئی تھی کچن اتنا زیادہ پھیلا ہوا تھا کچن کو بس میں نے تھوڑا بہت سمیٹا باقی میں نے صبح سمیٹا تھا کیونکہ میرے پاؤں اتنے شدید درد ہو رہے تھے بس میں آپ کو بتا نہیں سکتے تو بس اس کے بعد ڈیکریشن کا سمان بھی بس سمیٹ لیا تو بس ویلوگ بھی بس ہتم ہو گیا تو اس کے ساتھ اجازت چاہتی ہیں اپنی بہت ساری دعا میں مجھے یاد رکھیے گا اللہ حافظ